السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ سامان جو عورت کو جہیز میں ملتا ہے مائک والوں کی جانب سے اس کو دیا جاتا ہے اس مال کا مالک کون ہوتا ہے ایا اس کا شوہر مالک ہوتا ہے یا خود وہ عورت اس سامان کی مالک ہوتی ہے کون مالک ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر اسی تعلق سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ سامان جو مائک والوں کی جانب سے لڑکی کو دیا جاتا ہے جہیز کے طور پر تو اس سامان کی مالک وہ لڑکی ہی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال ہو جائے تب بھی شوہر اس مال کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مال اس عورت کا ترقہ ہوتا ہے اور وہ ترقہ ورسہ کے حصوں کے مطابق ان وارسید میں تقسیم کیا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت تو ایک کاغذ تحریر کیا جاتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مال شوہر کا ہوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو کاغذ تحریر کیا جاتا ہے اس کا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے تاکہ جو شوہر ہے وہ اس مال کو ضائع نہ کرے البتہ اس کاغذ کے تحریر کرنے کی وجہ سے شوہر اس کا مالک نہیں بنتا ہے بلکہ مالک لڑکی ہی رہتی ہے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ پر مسئلے کی وضاعت ہو گئی ہوگی تو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ